ہیلو ویورز ہم نے پہلے ویڈیو بنائی ہے سی ٹان کے بارے میں اینل فیشٹلا کی سرجیکل آپشن میں یا اس کی منشمنٹ میں کچھ وریٹی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہمیں جو کمپلیکس فیشٹلا ہوتے ہیں یا ہائی لینگ فیشٹلا ہوتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں ایک آپشن ہے جس میں ہم سی ٹان یا دھاگہ پلیس کرتے ہیں اس کے اوپر ہم نے پہلے دو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ایک تو سی ٹان کے بارے میں اوورویو دیا گیا ہے کہ یہ سی ٹان پلیسمنٹ یا دھاگہ یا کشار سترا یہ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس کی پرپس کیا ہے ایک ویڈیو ہم نے اور بھی بنائی ہے کہ اس کی کیر جب یہ ہم دھاگہ اپلائی کر دیتے ہیں سی ٹان مینجمنٹ کیسی ہے گھر پر اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں اس کو گھر میں کیسی اس کی کیر کرتے ہیں کہ اس سے میکسیمم فیدہ لیا جا سکے اور ہم وہ ٹریک کو بند کر سکے آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ دھاگہ بعض زفا کیونکہ یہ لانگ سٹیننگ ہوتا ہے کافیر سے کے لیے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے فیش فلا کی مینجمنٹ میں تو کیا دوبارہ دھاگہ چینج کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ وہ پروسیجر کرنا پڑے گا دوبارہ پیشمنٹ ویل ہیف ٹو گو ٹو دیٹ اینیسیزیا کس طرح اس کو دوبارہ اس کو اپلائی کرنا ہو یہ پھر کتنے عرصے تک لگا رہے گا تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے یہ بتانے سے پہلے ہم آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ فیش فلا کیا ہے اوورویو دیں گے اس کی ٹائپس کیا ہیں اور کس ورائیٹی میں ہمیں یہ سیٹ آن رکھنا پڑتا ہے کیا یہ اچھا طریقہ ہے یا پھر یہ ایک لیمیٹیڈ آپشن کے طور پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم آپ لوگ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو ان لوگ کے ساتھ شیئر کریں جو اس پریشانی میں ہیں اور ان کو انل فشلا کا پرادم ہے اور وہ اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انل فشلا پیریانل فشلا یہ ہوتا کیا ہے جو پخانے والی جگہ ہے اس کے ارد گرد دانہ سے بنا هوا ہوتا ہے اور فششلا ایک ٹریک ہوتا ہے ایک ٹنل ہوتی ہے جس کے دو سیرے ہوتے ہیں ایک اپننگ پخانے والی جگہ کے سیرے سے ایک جگہ پہ ہوگی اور دوسری اپننگ پخانے والی نلکی میں اپن ہو رہی ہوگی یہ ٹنل ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فششلا اس کے دو اپننگ ہوتی ہے ایک باہر ہوگی اور ایک اندر کی طرف ہوگی اب اس کی ٹائپس میں یہ ہے کیا تو یہ لو لائنگ فشلہ ہوگا یا پھر یہ ہائی لائنگ فشلہ ہوگا اگر تو اندر والا جو شراخ ہے اپننگ ہے اس ٹرنل کا جو اندر والی اپننگ ہے وہ اگر ان پتھوں کے نیچے اپن ہو رہی ہے جو پخانے کو کنٹرول کرتے ہیں ایکسٹرنل انل سفنکٹر کے نیچے جب اپن ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں لو لائنگ فشلہ اور اگر یہ اوپر انتریوں میں کھل رہی ہے پخانے کے رستے سے اوپر نلکی سے بھی اوپر اور ریکٹم میں کھل رہی ہے یا اوپر جا کے کھل رہی ہے اوپر والا جو اندر والا سراخ ہوتا ہے تو پھر اس کو بولتے ہیں ہائی لائنگ فشلہ اس کی علامات کیا ہیں یہ پریزنٹ کیسے کرتا ہے اس کا تشخیص کیسے کی جاتی ہے اس پر سیپرٹ ویڈیوز ہیں آپ ہمارے چینل کی انل فشلہ کی پلیلسٹ میں دیکھ سکتے ہیں جہاں تک اس کی منیجمنٹ کا تعلق ہے منیجمنٹ میں اب اس کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرے گا آیا یہ لو لائنگ فشلہ ہے یا سیمپل فشلہ جو ہوتا ہے اس میں تو آپشن ہے کہ فشلیکٹمی کر دیں اور ہمارے پاس اتنی لیبرٹی ہوتی ہے کہ ہم سارے کا سارا ٹریک نکال سکتے ہیں کیونکہ اس ٹریک کا نکلنا بہت ضروری ہے فشلہ کا آپریشن ہی حل ہے پرسیجر ہی حل ہے لیکن کیونکہ وہ ان پٹھوں کے نیچے اس کی اوپننگ جو ہوتی کھل رہی ہوتی ہے تو ہم سارے کا سارا رستہ نکال سکتے ہیں جبکہ ہائی لینگ فشلہ جو ہوتا ہے اس میں جو انٹرنل اوپننگ ہوتی ہے دوسرا جو رستہ ہوتا ہے وہ ریکٹم میں اوپن ہو رہا ہوتا ہے وانٹڑیوں میں جا کے اوپن ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم اس رستے کو سارے کا سارے رستے کو نکالیں گے تو اس میں یہ مسئلہ ہوگا کہ ہمیں وہ سارا ٹریک جب ہم کاٹیں گے تو وہ پٹھے کٹ جائیں گے جو پکھانے کو کنٹرول کرتے ہیں تو انکانٹیننس پھر اس سے ہو جائے گی اس سے بچنے کے لیے جو ہائی لینگ فشلاز ہوتے ہیں یا پھر کمپلیکس فشلاز ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ایک آپشن ہے سیٹ آن مینجمنٹ اس کو بولتے ہیں سیٹ آن پلیسمنٹ اس کو بولتے ہیں جس میں دھاگہ پلیس کر دیتے ہیں اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رستہ تو ویسے سارا نکلنا چاہیے لیکن اب مجبوری ہے سارا رستہ نہیں نکل سکتا تو وہ رستہ تو ہم نکال لیں گے جو پٹھوں کے نیچے تک ہوگا پٹھوں کے نیچے تک ہوگا جو رستہ وہ سارا نکال لیں گے اس کی کر دیں گے ہم فشلیکٹ میں جو اوپر جا رہا ہوگا اس میں پھر ہم وہ اس رستے کو نہیں نکال سکتے تو اس میں ہم دھاگہ پلیس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ بخانے کا رستہ ہے تو ادھر سے اب دھاگہ رستہ جا رہا ہے تو ہم اس طرح یہاں پہ ایک دھاگہ پلیس کر دیں گے ایسے دھاگہ آ جائے گا ٹائٹ کر دیں گے سیٹ آن پلیس کر دیں گے پھر اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ یہ اب یہاں سے اس رستے کو اس دھاگے نے ریاکشن کر کے یہاں سے ریشہ بھی زیادہ آ سکتا ہے بعد میں پیشنٹ کمپلین کرے گا جو پہلے جتنا ریشہ رہا ہے اس سے زیادہ آ رہا کیونکہ دھاگہ جو لگا ہوا ہے تو یہ اس طرح یہ کرے گا کہ پٹھوں کو کاٹتا ہوا سلو پروسس سے اس کو کاٹتا ہوا پیچھے پٹھے دوبارہ جوڑتا جائے گا رستہ بند ہوتا جائے گا اور پھر اس طرح یہ دھاگہ باہر نکال لیتے ہیں لیکن یہ پروسس بڑا لمبا پروسس ہے تو جب ہم دھاگہ ٹائٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ویٹ کرتے ہیں ڈیڑھ مہینہ بھی ویٹ کر سکتے ہیں ٹو منٹس تک بھی ویٹ کر سکتے ہیں رفلی یہ ہوتا ہے کہ جو ناٹ لگی ہوئی ہوتی ہے بہر جو ایک سائیڈ پکھانے کے رستے سے گزر رہی ہوتی ہے دھاگے کا ایک سیرہ اور دوسرہ سیرہ جو اس فشلہ میں سے گزر رہا ہوتا ہے وہ ناٹ جب دھیلی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں اگر تو ابھی فشلہ کا ٹریک پڑا ہوا ہے تو پھر ہمیں وہ ٹائٹ کرنا پڑتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ فسٹ گو میں ہی فشلہ سارا پیچھے بند ہو جائے گا اور دھاگہ اپنا کام کر لے گا لیکن کچھ سیچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ٹریک لمبا ہوتا ہے بڑا ٹریک ہوتا ہے اس میں پھر ٹائم لگ سکتا ہے ایسی سیچویشن میں جو دھاگہ ہے جو سیٹ آن ہے وہ ایک کی بجائے ملٹیپل ٹائم ہمیں پھر ریپلیس کرنا پڑتا ہے چینج کرنا پڑتا ہے نارڈ ڈھیلی ہو جائے گی ہمیں تو ٹائٹ نارڈ چاہیے کیونکہ وہ رستہ اوپر سے بند ہو گیا ہے تو دھاگہ نیچے آ چکا ہوتا ہے تو وہ ڈھیلا ہو چکا ہوتا ہے تو اس لئے پھر ہمیں اسے ٹائٹ کرنا پڑے گا دوبارہ اسے ٹائٹ کرنا پڑتا ہے وہ مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے اور دو مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے اس کا آئیڈیا کیسے ہوگا آپ اپنے سرجن سے رابطہ میں رہیں گے یا ان سے ری ویزٹ کرتے رہیں گے وہ آپ کے اس سیچویشن کو اسیس کر کے then he will advise you کہ دھاگہ چینج کرنا ہے یا آپ ہی دھاگہ رہنے دیں اب question یہ ہے کہ کیا یہ دھاگہ چینج کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ اس پروسس سے گزرنا پڑے گا یہ اب questionable ہے کیونکہ اگر تو patient pain bear کر لیتا ہے تھوڑا سا pain کیونکہ ہوتا ہے bearable pain بھی ہوتا ہے لیکن کچھ patients pain برداشت نہیں کر سکتے جو patient pain برداشت کر لیتے ہیں تو ان میں یہ ویسے change کر دیتے ہیں ناٹ پہلے ڈھیلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے ایک سیرے سے جب ناٹ کو کاٹتے ہیں تو دھاگہ دوسرے سیرے سے بان دیتے ہیں تو پرانے والا دھاگہ جب باہر کھینچتے ہیں تو نئے والا دھاگہ اس کے رستے سے ہوتا ہوا پخانے لینل کی سے باہر آجاتا ہے تو پھر نیا دھاگے کو ہم ٹائٹ کر کے بان دیتے ہیں یہ patient کچھ تو برداشت کر لیتے ہیں اتنا pain ویسے ہوتا نہیں ہے bearable ہوتا ہے لیکن patient کچھ patients میں یہ painful ہوتا ہے تو ان patients میں پہلے ہی assess کر لیا جاتا ہے patient pain کا threshold کیسا ہے تو پھر ہی اس کو دوبارہ اسی spinal saddle block میں پھر اس کو کرتے ہیں اور recommend بھی پھر یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ patient کو pain تو ہوتا ہے تھوڑا بہت تو patient کو uncomfortable کیوں کیا جائے تو یہ saddle block میں پھر وہی process ہوتا ہے اسی طرح پھر saddle block لگے گا saddle block لگنے کے بعد اب patient کا جو sitting area ہے پخانے والا area ہے کیونکہ وہ sun ہو چکا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی problem نہیں ہوتا pain نہیں ہوتا تو easily پھر اس area کو assess بھی کر لیا جاتا ہے assessment کے بعد یہ بھی دکھا جاتا ہے اگر granulation tissue بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ ریشک بنا ہوا ہے کوئی infection ہے اس کی بھی ساتھ صفائی ہو جاتی ہے تو saddle میں بہتر ہے saddle block میں اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم thoroughly ایک improvement دیکھ سکیں گے کہ ہم track کتنا باقی بچ گیا ہوا ہے ہمیں idea ہوگا کہ اسے دوبارہ یا تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ session کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو ہمیں idea ہوگا کہ track کتنا بچ گیا ہے اور اس کے ساتھ اس سیرے کی صفائی ہو سکے گی جو کہ صرف without any anesthesia اگر ہم کرنے کی کوشش کریں تو pain ہو سکے گا without anesthesia سے saddle block میں بہتر ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں assess کر سکیں گے تو یہ تھی ہماری ویڈیو کہ دوبارہ change کرنا ہے اگر تو اس میں ہمیں block لگانا بہتر ہے saddle block لگانا بہتر ہے بجائے اس کے کے بغیر بھی ہوشی میں کریں اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں اور اس سے ہمیں پتہ بھی چال جائے گا کہ ہمیں دوبارہ اس کو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیرے کی صفائی بھی ہو سکتی ہے granulation tissue ہوتی ہے یہاں ریشہ پڑھاتا ہے اس کی بھی صفائی ہو سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو share کریں اور اس سے related کوئی question ہے تو آپ ہم سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں and we will get back to you thank you so much